یہ جناب ہم آگئے ہیں بیر الفقیر یا حضرت سلمان فاصی رضی اللہ تعالیٰ کا کواں جو ہے ایچلی حضرت سلمان فاصی رضی اللہ تعالیٰ کا کواں نہیں ہے اس کی میں اندر تفصیل چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا نام جو ہے وہ یہ کیوں پڑھا تو بیر الفقیر کی رینومیٹڈ سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے اور بہت اچھی خوبصورت بنائی ہیں چھو چھوٹے گرین بیلڈز بھی ہیں اور بیٹھنے کے لیے بینچز بھی ہیں اور پھر فری پارکنگ ایریا بھی ہے ہاں پر ہم سے فری لی گاڑی لگا کے اور جا سکتے ہیں سوفٹ اپنی ہوئی ہے اس کی ابھی ٹائمنگ جو ہیں وہ بھی میں آگیا جا کے آپ کو دکھاتا ہوں اس پر ٹائمنگ جو ہیں اور کوئے کا پانی بھی الحمدللہ انہوں نے یہاں ٹھنڈا نلوں کی میں لگایا ہوا ہے پینے کے لیے اور جو اریجنل کوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو بہت اچھی رینومیٹ کیا ہے اس کا جو پورا فساد یا پورا جو اس کا ڈیسائن ایک پتھر جو استعمال کی ہیں اس پر جو کلرنگ کی ہے بہت امیدہ چلیجئے اندر چلتے ہیں باؤں کو دکھاتا ہوں انٹرنس پوریس کی باؤنری وزیٹنگ آورز دیکھئی جائے وزیٹنگ آورز جو ہیں سیٹرڈے سے تھرزدے تک صبح نو سے پانس اور فرائیڈے کو صبح نو سے بارہ اور پر دو سپانس بیر الفکیر یعنی الفکیر ویل فکیر ویل ویل الفکیر رجائے رفت ایس نام ورل تفکیر جسرے ویل کے سنو سے ویل جب ویل 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 فے ویل 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 انترشایت ویل پیر ویل 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 محسن ویل ویل where Salman and Farsi the companion of Prophet Muhammad used to work the Prophet planted palm trees beside the well in order to free Salman from slavery and was here where a prophetic miracle occurred as all the trees bore fruit the following year significantly earlier than expected the well has been preserved throughout history and has been subject to meticulous care and preservation since the establishment of the Saudi state throughout the reign of King Salman bin Abdulaziz significant efforts have been made to restore the well and revive the area making it accessible to visitors Beer al-Fakir al-Fakir well MashaAllah 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 Masha qualcosa MashaAllah MashaAllah یہ وزیٹر سنٹر ہے یہ انٹرنس ہے یہ پیسجز ہیں پاتھوئیز اور وہ سامنے پارکنگ ایریا ہے سری پارکنگ اور ملے اچھے پودش وادے جو مجھے بہت اچھی چیز لگی کہ انہوں نے جتنی ہسٹوریکل سائٹ میں تو پتھر آپ دیکھیں اس کیا ہے بلاگ اور گری اس کو جو کلرن دی ہے بہت خوبصور بہت خوبصورتا ہے 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 سلسلہ کچھ ہی ہی لگ رہا ہے کہ یہ تلاب سا بنایا ہے کہ یہاں پانی بھر رہا ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ اس کی آوٹلٹ ہے تلاب کو فیل کر رہی ہے اور یہ پھر اندر کھوا ہے اور ابھی دیکھیں انہوں نے اسی کا پانی جو ہے وہ یہاں دیا ہوا ہے نلکوں میں دیکھتے ہیں تھنڈا ہے پینے کا یا کیسا ہے ابھی چک کر کے والے آتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا بنایا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے یہ چک کریں دیکھیں یہ وہی قدیم پتھر ہیں انہوں نے یہاں لگائیں گے کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ انہوں نے حضرت سلمان فاصید رضی اللہ علیہ وسلم کی مشکل کو کتنی بڑی مشکلتی اس کو کیسے حل فرمایا کہ اصحاب کو دعوت دی کہ وہ مدد کریں حضرت سلمان فاصید رضی اللہ علیہ وسلم کی اور مختلف اصحاب نے مختلف خجوروں کے جو چھوٹے چھوٹے پلانٹیشنز ہیں چھوٹے پودے ہیں وہ اپنی بسات کے حساب سے انہوں نے جمع کروا ہے اور پھر حضرت سلمان فرمایا کہ اب اس کی زمین ہنمار کرو اور پھر میں یہ بتاؤ جب زمین ہنمار ہوئی تو پھر حضرت سلمان اپنے ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بویا اور اللہ کی شام کے ایک سال کے اندرند ہم سب پہ کھل آ گیا اور یوں ایک انہونی سی ایک ایسی بات جو کہ ممکن نہیں تھی وہ ممکن ہو گئی اور وہ جو اس کا جو حضرت سلمان فرسی جس کے غلام تھے تو اس نے تین سو خجور والے درختوں کے علاوہ اس میں چالیس اوکیا سونا بھی جو ہے وہ ای تنگ ایف ای رمیمبر کرتی ہے وہ بھی اس کی شرط تھی تو پھر حضرت سلمان کے پاس جب کسی سرائع سے مال غنیمت آیا تو اس میں ایک پتھر کا سونے کا جو حضرت سلمان فرسی رضی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ جاؤ اس سے اپنا قیمت ادا کر لو تو حکایت میں آتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ دیکھنے میں چھوٹا پتھر تھا لیکن اللہ کی شان کے اس میں سے پورے چالیس سونے کے سکے جو ہیں وہ نکل آئے اور یہ حضرت سلمان فرسی رضی اللہ علیہ وسلم نے غلامی سے آزاد ہوگی یہ دیکھیں یہ سبیل کا پوائنٹ آگیا اور سبیل اور چلیں جی وآلیکم السلام دیکھتے ہیں پانی کیسا ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ لگیں ہوں اور یہ دو ہاتھ کا کام نہ ہوگئی یہ کام سے نہیں دیکھیں پانی کیسا ہے اور چیلanges سقلام سکر پانی پی لیا جی چھپا کے بھی مان لی اور اب جو ہے وہ تھنڈا تھنڈا پانی ہے ذائقے میں تھوڑا سا ہلکا سا نمکین ہے بہت سلائٹلی یہ کہیں کہ چونکہ ہم اب بوٹل بوٹر پیتے ہیں تو اس میں وہ کیمیکل کی وہ ایک وہ ہوتی ہے بہرحال ڈیفرنٹ ہے جیسا پانی ہم پیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیا نہیں جائے یا پیاس نہ ہو جائے اچھا ٹھنڈا پانی ہے گرمی بہت اچھا لگا پیتے گی یہ دیکھیں یہ میرے خان میں پرانے زمانے کی شاید وہ چکی بھی رکھی ہے کو تھی ہمارے پیتے ہیں تو اس میں بہتے ہیں لہزا رکھانے کی دیکھیں پیتے ہیں تو اسے بہتے ہیں جیسے ہیں شاید جو ڈیفرنٹ ہے ، جو کے لئے رکھانے کی شکریہ موسیقی 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 موسیقی